بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام على محمد وعليه الطاہرین الذین اظہب اللہ عنہم الرسا وطہرہم تطہرہا اللہم صلی على محمد وعلي محمد وعجل فغجہم اما بعد فقد خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اییاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب وقال مولانا سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام اللہم انی اعوذ بکا من غلبت الحسد مومنین کرام حضرت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین مولا امام السجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی آٹھویں دعا جن میں انسانی خامیوں کو اور انسانی برائیوں کو اور اخلاقی رضائل کو بیان کیا ہے ان میں سے ایک انتہائی محلک مرض اور خطرناک بیماری حسد کی بیماری ہے حسد کی بیماری سے اس حسد کی خطرناک مرض سے اور خامی سے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کرتے ہوئے یہ جملہ مولانا ارشاد فرمایا ہے اللہم انی اعوذ بکا من غلبت الحسد فروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں حسد کا غالب آنے سے اس خطرناک اور موزی مرض سے میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں لہذا اس بیماری سے نجات طلب کی ہے خدا کی بارگاہ سے در حقیقت مولانے اس جملے میں ہمیں اس خطرناک بیماری کی اواقب سے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے نجات پانے کی دعا تعلیم دی ہے عملا کوشش کرو اس بیماری کی علاج کرنے کی اور اس کے برے اواقب اور نتائج سے اپنا آپ کو بچانے کی اور کوشش کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں دعا بھی کرتے رہو کہ خدا تمہیں اس عظیم بیماری سے نجات عطا کرے تو آئیے سب سے پہلے حسد کی تعریف کیا ہے حسد کسے کہلائی جاتا ہے کیا چیزیں اس کی تعریف علماء اخلاق کی خلام کی روشنی میں روایات کی روشنی میں حسد کیا ہے پھر اس بیماری کے اواقب اور انجام اور اس کے خطرناک نقصانات اور پھر ساتھ ساتھ تیسرے مرحلے میں حسد کے علاج اور حسد سے نجات پانی کی طریق آل محمد کی روایات اور تعلیمات کی روشنی میں حسد کی تعریف کرتے ہوئے علماء اخلاق میں سے انتہائی عظیم و شان شخصیت ہے جناب آیت اللہ مہدی نراقی ان کی مشہور اور معروف کتاب ہے جامع و سعادات جامع و سعادات جل نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو نانانوے پر حسد کی تعریف کرتے ہوئے اس کے برے اواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الحسد اشد الامراز حسد انتہائی شدید ترین خطرناک ترین بیماریوں میں سے ہے وَأَصْعَبُهَا اور انتہائی سخت اور انتہائی دشوار اس کا علاج ہے وَأَصْوَعُ الرَّزَائِلُ اور انسانی خامیوں میں سے رضائل میں سے بدترین رضائل اور بدترین برائیوں میں سے ہے یعنی جہاں انسان کی برائیاں ہیں خامیاں ہیں ان میں سے بدترین جو خامی ہے بدترین جو برائی ہے وہ حسد کی بیماری ہے مزید فرمایا یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہو جائے یہ بیماری اس شخص کو دنیا میں بھی ظلیل و خوار کر دیتی ہے دنیا میں بھی ہزاروں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور پھر اس کا آقبت اور انجام آخرت کے عذاب ہے اور اقعبِ الٰہی میں مبتلا کرنے والی جو بیماری ہے وہ حسد کی بیماری ہے اس کے بعد مزید فرمایا لَأَنَّهُ فِي الدُّنْيَا لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحُزْنِ وَالْعَلَمِ اِذْ هُوَ يَتَعَلَّمُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ يَرَى لِغَيْرِهِ اس لیے کہ جو انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ ہمیشہ پریشان رکھتا ہے وہ دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر جلتا ہے وہ دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر جلتا ہے وہ دوسروں کی نعمت اور دولت کو دیکھ کر جلتا ہے اللہ تعالیٰ نے محنت کی وجہ سے زحمت کی وجہ سے کسی کو رزق عطا کیا ہے کسی کو ترقی عطا کیا ہے اسی آغا کے فرمان میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہیں وہ جسے لائق سمجھے خدا اپنے نعمتوں سے نوازتا ہے کہ خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں لہذا یہ بے شمار نعمتیں خدا بندو کو عطا کرتا ہے تم بھی محنت کرو تم بھی زحمت کرو تو خدا تمہیں بھی نعمتوں سے نوازے گا لیکن حاسد انسان محنت کرنے کے بجائے زحمت کرنے کے بجائے دوسروں کی نعمتوں کو دے کر دوسروں کی ترقیوں کو دے کر ٹینشن میں آتا ہے جلتا ہے اور دوسروں سے ان نعمتوں کی زوال کی تمنا کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ دوسرا ترقی نہ کر پائے دوسرے کو کامیابی نہ مل پائے لہذا حسد کی تعریف جو آغا نے فرمایا وہ یہ ہے وَهُوَ يَتَعَلَّمْ بِكُلِّ نِعْمَتٍ لِغَيْرِهِ دوسروں کی نعمتوں کو دے کر پریشان ہونا دوسروں کی ترقیوں اور کامیابیوں کو دے کر جلنا یہ حاسد انسان کی پہچان ہے حسد دوسروں کی نعمتوں کو دے کر جلنے کا نام ہے دوسروں کی نعمتوں کی زوال کا تقاضہ کرنے کا نام ہے یا دوسروں کی نعمتیں اور کامیابیاں چھن جانے کے کوشش کرنے کا نام حسد ہے مزید فرمایا یہ جو شخص ہے ہمیشہ غم میں پریشانی میں مبتلا رہے گا لیکن اس کا دوسروں سے حسد کرنے سے دوسروں کی نعمتیں یا دوسروں کی ترقیوں ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ جو حسد کا نقصان ہے یا حسد کی جو پریشانی ہے خود کسی شخص کو پہنچے گا اس کی حسد کرنے کی کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا خود نقصان اٹھائے گا یہ اپنا سکون کو برباد کرے گا اور اپنی ذہنی آرامش کو برباد کرے گا اور یہ ہمیشہ ٹنشن اور پریشانی میں مبتلا رہے گا لہذا ایزانی گرامی اس تعریف کی مطابق حسد در حقیقت ایک منفی سوچ کا نام ہے ایک غلط فکر کا نام ہے اس منفی سوچ میں دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے دوسروں کی کامیابی کے لئے دعا کرنے کے بجائے اور دوسروں کی کامیابی کو اپنا کامیابی سمجھنے کے بجائے وہ دوسروں کی کامیابی پر دوسروں کی ترقی پر ناراض ہو جاتا ہے اور جلتا ہے اور دوسروں کی کامیابی یا دوسروں کی نعمتوں کی زوال کی کوشش کرتا ہے دوسروں کی کامیابیوں کو ختم کرنے کے کوشش کرتا ہے اپنے حساب سے دوسروں کو نقصان پوچھنے کے کوشش کرتا ہے یہ حسد ہے اگر انسان محنت کرے تو خود بھی ترقی کر سکتا ہے اور خود بھی کامیابیاں پاسکتا ہے لیکن اس محنت کی بجائے جو کامیاب لوگ ہیں جو خدا کی نعمتیں جن کو ملی ہے ترقیان جنہیں حاصل ہوئی ہے اس سے جلنے کا نام اس نعمتوں کی زوال کی کوشش کرنے کا نام حسد کہلایا ہے سرور کائنات نے حسد کی اس خطرناک ترین بیماریوں سے اہل ایمان کو آگاہ کرتے ہوئے اور حسد سے بچنے کی سفارش کرتے ہوئے اور اس خطرناک اور محلک مرض سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے پر آپ نے فرمایا خبردار خبردار کبھی کسی سے حسد نہ کرنا کسی سے جلنا نہیں کسی کی ترقی کو دے کر کسی کی کامیابی کو دے کر حسد میں اور حسد کی آگ میں نہ بڑک دیانا اور حسد کی بیماری میں مبتلا نہ ہونا اس کے بعد فرمایا حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے اگر یہ بیماری کسی کی آن آ جائے تو انسان کی دین کو ایمان کو اور آمال کو بربات اور تباہ کر کے رکھ دیتی ہے حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے تمام نیکیوں کو بربات کر دیتی ہے اور سارے آمال کو ضائع کر دیتی ہے مزید فرمایا تشبیح کے لیے جس طریقے سے لکڑیوں کو اگر آگ لگا دی جائے تو یہ آگ ان لکڑیوں کو راک بنا دیتی ہے سارے لکڑیوں کو نابود کر دیتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو نابود کر دیتی ہے راک بنا دیتی ہے اسی طریقے سے حسد کی یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے انسان کی ساری نیکیاں سارے عمال اور ساری عبادتوں کو نابود اور تباہ اور برباد کر کر رکھ دیتی ہے لہٰذا تم اگر چاہتے ہو تمہاری عمال محفوظ رہے تمہارے عمال ضائع نہ ہوں اور تمہاری نیکیاں بارگاہ الہی میں لے جانا چاہتے ہو تو کسی سے حسد نہ کرنا کسی سے جلنا نہیں اور کسی کی ترقی کو دے کر کامیابی کو دے کر منفی سوچ میں اور منفی خیالات میں مقتلع نہ ہونا یہ روایت جناب علامہ مجلسی نے بحار الانوار باب الحسد میں تحریر کیا ہے باب حسد کی گیارویں روایت ہے سرور کائنار نے فرمایا اییاکم والحسد فإن الحسد یعکل الحسنات کما تأکل النار الحتب سرور کائنار نے فرمایا اییاکم الحسد خبردار خبردار حسد سے اپنا آپ کو بچانا حسد سے اپنا آپ کو دور رکھنا پھر حسد کی خطرناک اس کے عواقب اور انجام کو بیان فرمایا فإن الحسد یعکل الحسنات حسد ایسی خطرناک بیماری ہے یہ بیماری انسان کی تمام نیکیوں کو تمام عبادات کو ضائع کر دیتی ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے یہاں لفظ الحسنات جمع ہے اور پھر عربی گرامر کے مطابق الف لام آیا ہے جمع کے اوپر یہ استقراق ہے جن سے ساری نیکیوں کو شامل ہے جتنی نیکیاں تم نے کی ہے نمازیں پڑی ہے روزے رکھے گئے ہیں زیارتوں پہ گئے ہیں زکاة دی ہے خمس دی ہے ان کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو ان عبادتوں کے ذریعے سے جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس خطرناک بیماری سے اپنا آپ کو نجات تو یہ سی خطرناک بیماری ہے تیری کوئی عبادت رہنے نہیں دے گی یہ ساری عبادتوں کو ضائع اور تباہ کر دے گی فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَا يَا قُلْ الْحَسَنَا ساری نیکیاں ایک نیکی دو نیکی نہیں جتنی نیکیاں ہیں ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے پھر تشبیح دی کماتا قُلُ النَّارُ الْحَتَبَا کہ جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا کر راک بناتی ہے اسی طرح سے یہ بیماری یہی وجہ ہے حضرت مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے یہ ایسی خطرناک بیماری ایسے خطرناک موزی مرض ہے خود سرور کائنات ہر روز اس بیماری سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے تھے چھے بیماریوں کو بیان کیا ہے چھے محلک مرض کو بیان کیا گیا ہے مولا امام صادق نے فرمایا سرور کائنات ہر روز ان چھے محلک مرض سے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کرتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے خدا یا پروردگار مجھے ان خطرناک بیماریوں سے نجات عطا کر ان بیماریوں سے مجھے دوری عطا کر لہذا در حقیقت پیغمبر نے امت کو بیان کیا ہے مومنین کو بیان کیا ہے یہ خطرناک بیماریاں ہیں اور کوشش کرو ان بیماریوں میں مبتلا نہ ہو وہ چھے خطرناک بیماریاں کیا ہیں جن سے سرور کائنات ہر روز پناہ مانگتے تھے بارگاہ الہی میں ان سے نجات کے لئے دعا کرتے تھے یہ روایت بھی بحار الانوار میں ہے باب الحسد میں حضرت علامہ علیہ السلام نے تحریر کیا ہے انعبی عبداللہ علیہ السلام قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتعوزو فی کل یوم من ست سرور کائنات ہر روز بارگاہ الہی میں پناہ مانگتے تھے خدا سے چھے بیماریوں سے چھے محلک مرض سے ان چھے بیماریوں کو پھر بیان کرتے ہو فرمایا من شک کی والشرکی والحمیتی والغضبی والغیی والحسد سب سے پہلی بیماری شک کی بیماری ہے خدا کی توحید میں شک کرنا پیغمبر کی نبوت میں شک کرنا امیر المومنین ایمہ تاہین کی ولایت میں شک کرنا کوئی شخص اس شک میں مبتلا ہو جائے تو اس نے دنیا اور آخرت کو برباد کیا آخرت پر یقین ہو نبوت پر یقین ہو قیامت پر یقین ہو فرمایا دوسری چیز وہ شرکی شرک سے پناہ مانگتے تھے تاثب سے پناہ مانگتے تھے والغضب غضب سے پناہ مانگتے تھے والغیی اور ستم اور ظلم سے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگتے تھے اور آخری بیماری جس سے بارگاہ الہی میں پناہ طلب کرتے تھے والحسدی حسد کی بیماری سے پناہ مانگتے تھے مومنین اکرام تھوڑا توجہ کریں قرآن پاک کی آیات میں سب سے عظیم گناہ شرک کو قرار دئے گئے ہیں ان الشرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور ظلم عظیم قرار دیا ہے اس روایت میں سرور کائنات نے شرک کے ساتھ حسد کو بیان کیا ہے یعنی روایات کی روشنی میں سرور کائنات کی کلام کی روشنی میں یہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے اتنا عظیم گناہ ہے شرک کے برابر ہے جس طرح سے شرک انتہائی عظیم گناہ ہے کسی سے حسد کرنا یہ بھی عظیم گناہ ہے جہاں پیغمبر نے شرک سے پناہ طلب کی ہے وہاں حسد سے بھی پناہ طلب کی ہے لہذا آئیے اس عظیم بیماری سے اپنا آپ کو نجات دیجئے اس محلک مرض سے اپنا آپ کو نجات دے کر سرور کائنات کی اس عظیم فرمان پر عمل کر کے دور دنیا آخرت کی تباہی سے اور آمال کی بربادی سے اپنا آپ کو بچائیے بارگاہ الہی میں دعا ہے خدا یا پروڑگار سرور کائنات کی اس عظیم مشان دعا کی واسطے ہمیں بھی ان بیماریوں سے ان خامیوں سے ان رضائل سے نجات عطا فرما خدا یا ہر خامی ہر برائی حضر رضائل سے ہمیں پاک و پاکیزہ ہونے کی انسانی کمالات کو انسانی خوبیوں کو ابنانے کی توفیق ان آیت فرما برحمتک یا ارحمہ و احمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد موسیقی